اعوذ باللہ شیطان حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو دیارہ کا چھٹا باپ اخلاق کے تحت آپ نے سنا کہ ملاقات میں کس طرح مخلصانہ انہوں کا بزراندین کا رویہ تھا اپنے خادموں سے اپنے مردین سے بھی کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے اور بحث کے واسطے بھی اگر کوئی سوال پر سوال کرتا تو بھی مرشد اعلیٰ کبھی تنگ نہ آتے تھے میری موت کا عمل نظر شاہر نے ان کے عمل بطوری مثال کے یہاں پہ بیان کیا کیا تو یہ بہتری نخلاق کا منظر بنے رہے فخرا اکرام تھے جن کی وجہ سے مہتبیت جوگ دو جوگ پھیل رہی تھے لوگ جوگ دو جوگ دو آپ کے اس دائرے مہتبیت میں شامل ہو رہے تھے اور فخرا اکرام کو دیکھ کر ترکی دنیا کی انہیں توفیق بھی ہو رہی جو مصدیقین تھے اب آگے دیکھیں جہاں پہ ایک دوسرے کا عدب کرتے تھے فخرا اکرام کا وہیں پہ کاسبین سے جو دنیا میں ہیں بھی ترک نہیں کیے ان سے لا پروہی بھی کرتے تھے عدب جو ہے فخرا اکرام کا ملکل کیا جاتا تھا اور ایک دوسروں سے دنیا تاروں سے ایک دم بے پروہ رہتے تھے اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ کاسب امیروں سے لا پروہی ایک دن بندگی میں حسد خنمی رضی اللہ عنہ اپنے یاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ملک فخر الدین اور ملک عبداللطیف اور ملک شرف الدین وغیرہ امیر جو رشتے میں حضرت کے معمو ہوتے ہیں ایک کے بعد دیگر آپ کے خدم بوز ہوئی حضرت نے کسی کی طرف بھی التفاق نہ کیا جیسا کہ عام خائدہ ہے پہلے تو پورے خدم بوز ہونے نہیں دیتے اور ہوئے تو ہاتھ سے اٹھا لیتے ہیں برخلاف اس کے آپ انجام رہیں بلاکر تھکے ہر شخص نے اپنا سر بندگی میں کے خدموں سے اٹھا لیا اس خدر اہل نفس امیروں سے لاپروہ کی جاتی تھی اہل نفس جو ہوتے تھے ان سے لاپروہ کی جاتی پھر بیان کے وقت قاسموں کی نشست کے تعلق سے دیکھا ہوا ہے اسی طرح کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ بندگی میں صدق انمی رضی اللہ عنہ کے خرابتدار دعوت یعنی بیان قرآن کے وقت فقیروں کی پیچھے بیٹھتے بندگی میں سگوں کی ریایت کر کے یا ان کی امارت کا خیال کر کے کبھی یہ نہ فرمایا کہ آؤ نزدیک بیٹھو اور بیان قرآن سنو لیکن اگر کسی کو دیکھتے کہ یہ سمجھدار ہے اور دین کا شوق رکھتا ہے تو فرماتے ادھر آ جاؤ اور فقیروں سے فرماتے جگہ دو پھر فرماتے کہ مہدی مہود علیہ السلام کی عادت ایسی ہی تھی ان کو قاسب بھی ہے وہاں کا سچا طالب ہے اور واقعی میں اس کا ذہن ویسا ہے تو اس کو جو ہے قریب بھی بٹھایا جاتا عام طور پر اہل نفس قاسبین سے لا پروے کی جاتی تھی ان کو قریب بٹھایا نہیں جاتا تھا ان کی نشست جو ہے اخرہ اکرام کے پیچھے ہوتی زبطت الملک علی شیر والی ریاست جالور جیسے بڑے شخص جب بندگی میاں صحت خنمی رضی اللہ عنہ اور خلیفہ گروہ کے دائرے میں بیان خوران سننے کو آتے تو کوئی فقیر ایلائرہ اوٹ کر ان کو تعظیم نہ دیتا آنا کہ کئی فقیروں نے حالت قسم میں ان کا نمک کھایا تھا باوصف اس کے اہل نفس اس سے اس خدر بے پروہی کی جاتا تھا پہلے آلڈرڈی ان کے نوکری کر رہی تھی لیکن ترکیل نہ کر کے آنے کے بعد ان کی تعظیم نہ دی جاتی تھی ایک روز نظام الملک بادشاہ مندگر ہے مصدق ہے بندگی میں شاید اللہ ورزن کے دائرے میں آیا فقیران دائرہ صف پر بیٹھے ہوئے تھے جگہ نہیں تھی ایک فقیر نے اٹھ کر بادشاہ کو جگہ دی حضرت شاید اللہ ورزن کو معلوم ہونے پر اس کو دھمکا کر دائرے سے نکال دیا کہ تم نے تالیب دنیا کی ریایت کی دائرے سے باہر کر دیا گیا بہت بڑا گناہ ہونا تو دائرے کے باہر کر دیا گیا تو ایک کاسر کو یہ غیر مہتبی بھی نہیں ہے مصدق ہے لیکن بادشاہ ہے اور عزت جو دیتے ہیں بادشاہ کی وجہ سے پیسیل کی وجہ سے اس کے امارات کی وجہ سے وہ اس پہ بہت زیادہ سختی سے ہمارے پاس عمل کیا رہا تھا کہ اس کو کوئی عزت نہ دی جائے دنیا داروں کو بادشاہ کے اگر عزت دینے پہ فقیر دائرہ کو بندیوں شاید اللہ ورزن نے دائرے سے نکلوا دیا یہ کہہ کے کہ تم نے تالیب دنیا کی ریایت کی اور گاڑے میں سوار ہوتے وقت پی جیکھے جیک سہل انکاری میاں صدیقہ ولایت رضی اللہ عنہ میاں شاہی نعمت میاں شاہی نظام پیارا ابن ملک میٹھا جاگردار ایک حامل و منصفدار دوست اپسی ان کی سواری کے لیے اپنی گاڑیاں ان کے راستے میں ٹھہراتے بوجود اتنی حسن عقیدت کے آپ سوار ہونے سے لاپرواہی کے ساتھ انکار کرتے پھر بہت ہی منت کا منت سماجت اور خدا واسطہ پر خیال کر کے سوار ہوتے یعنیٰ کہ جب کبھی بھی نمازیت کو جاتے وقت یا جمعہ کے واسطے جاتے خود روایت آ رہی ہے اور بزردار دینی یہی بتایا آئے کہ تبلیغ کے واسطے باقاعدہ احتمام کے ساتھ جو ہے جامعہ مسجد تک جایا جاتا تھا یدگاہ تک لیکن وہاں پہ ہرگز منکرین کے پیچھے نماز نہیں پڑی ہے باقاعدہ ہم اسلام کی روایت بھی ملتی ہے جمعہ کے میناج تقویم میں کہ مہدی مہد علیہ السلام جمعہ کے دن جامعہ مسجد کو جاتے تھے اور اپنی جماعت کے ساتھ زہر کی نماز ادا کرتے تھے نماز کو ترق کر دیتے کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے شوار اسلام کو ترق کر دیا ان اسلام کا یہ فرمان بھی ہے تو باقاعدہ جمعہ کے دن جاتے تھے لیکن اپنی نماز الگ سے ادا کرتے تھے اپنی نماز زہر کی میناج تقویم میں یہی زہر کی نماز ادا کرتے تھے جمعہ نہیں پڑتے جمعہ نہیں زہر ادا کرتے تھے تو یہ روایت اس وقت لٹھی بھی ہے کیونکہ اب یہ خیال نہ آ جائے یہ روایت پڑھنے سے کہ جب وہاں پہ جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ ہرگز نہیں ہے کہ ملکن مہدی کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی چاہے وہ عام نماز ہو یا نماز جمعہ یا نماز عید شرائط اگر ہو رہے ہیں تو برابر نماز جمعہ اور عید پڑھی جاتی تھی جہاں پہ ایک مہدوی امام جب مہا پہ مہدوی امام ہی نہیں ہے تو ہرگز ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اسی طرح لکھاو آئے کہ جب یہ لوگ عید گاہ کو اور جمعہ مزید کو جب جاتے تھے تبلیغ کے واسطے تو خاص طور پر بڑے بڑے اپنے جو امیر کاسیبین تھے وہ لاکے گاڑیاں روک دیتے تھے کیونکہ دائرے سے شہر تک جانا جب مزید کے واسطے تو وہ کافی منت سمائلات کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کے سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے لاپروہ ہی برتی جاتی تھی نہیں پہ ہمارے ضرورت نہیں ہے پیدا جو ہے چلی آتے تھے مگر بہت ہی خلوص جب اب ان کو دیکھتے اور خدا واسطے پر خیال کرتے تھے تو بہت اس کے بعد جو ہے سوار ہوتے تھے ورنہ جو ہے نارمل طور پہ لاپروہ ہی برتی جاتی تھی اسی طرح کی روایت ہے کہ ملک راجہ ملک شرک الدین ملک محمد ملک حسین المخاطب بسرنداز خان ملک عبداللطیف المخاطب بشرزا خان ملک فخر الدین المخاطب بخطلو خان ملک بخن ابن ملک احمد وغیرہ بڑے بڑے امیر بندگی میں صدق خنمیر ازن کے پٹن میں نماز جمعہ کو جاتے وقت اپنی گاڑیاں پہلے ہی سے راستے پر لاکھ کھڑا کر کے حضرت کو سوار ہونے کے لیے عرض کرتے اور بعض اوقات گرمیوں کے موسم میں آپ کے سر پر چادر کا سایہ کیا جاتا دھال کا اور بعض اوقات عمرہ اپنے چھاتوں یعنی چھتروں کا سایہ کرتے تھے وہ آ کے کافی وہ کرنا آتے تھے میکر ہمیشہ تمام صحابہ جو تھے فخر اکرام تھے انہوں نے قاسبین سے لاپرواہی بڑھتی ہے ایک اور ایک روایت پھر لے کے آج چیزز ختم کرتے ہیں اخلاقی کے تحت لکھا ہے کہ رسومات سے اعتراض کیا جاتا شادی پیا اور موتا میں خلاف شرعہ کوئی فیل نہ کیا جاتا نرسم وعادت وبدت ہونے پاتی بندگی میں صدق علمی صدق ولایت ارزن کے دائرے آلیہ میں بندگی میں صدق ابراہیم فرزند حضرت مہدی علیہ السلام کی شادی کے موقع پر ان کے خسر جاگردار ڈنگرپور کے ہاں سے بہت سی فتو آنے پر آپ نے محض دین مہدی کی اشاعت کی غرض سے خوب گھی ڈال کر دے کے پکائی اور ازن عام دے دیا گیا کہ کوئی آؤ کوئی کھاؤ کوئی لے جاؤں شہر احمد آوات کے لوگ جوگ جوگ آئے اور کھانا کھایا اور بعض لوگ رومال میں کھانا باند کر یوں سیدن مہدی علیہ السلام کا اسم مبارک عام ہو گیا اور ازن عام دینے سے یعنی مصلاب کوئی بھی آؤ کوئی بھی کھاؤ دعوت عام ازن عام دینے سے بندگی میاں کا اصل مقصود یہی تھا اس دعوت علیمہ کے موقع پر کھانا بھی خوب کھلایا گیا اور شبگشت بھی کیا گیا جس میں بالخصوص فرزند مہدی کی شادی کا اظہار پیش نظر تھا لیکن اس شادی میں خلاف شرعہ کوئی فعل نہ ہوئے نہ دلہے نے ریشمی ذرین لباس پہنا نہ ڈھول بجایا گیا نہ ڈومنیوں نے ڈھولک بجائی نہ کوئی بیجار اسم ہوا بندگی میں جیسی ذات جو کہ تابع تام مہتی امہود علیہ السلام ہے اور جن کی ذات کی نظمت سیدنمہ اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی سید محمود اور بھائی سید خنمیر دین میں کوئی لغزش نہ کریں گی پھر فرمایا بھائی سید خنمیر تمہارا خدم بندے کے خدم پر ہے تو کیا ایسی مبشر ہستی سے خلاف شرعہ افعال سرزت ہونے کا خواب میں بھی خیال آسکتا ہے نازاللہ پناہ با خدا تو کوئی خلاف شرعہ عمل نہیں ہوا ہے جو بھی کام ہوا ہے محض مہتی امہود علیہ السلام کی تبلیغ کے واسطے بہت کھانا کھلایا گیا اور عام خاص دعوت دی گئی ہے بعض لوگ اس آڑ میں آج کل کے شادیوں کو جو ہے اس یہ آڑ میں لیتے ہیں بہانا کہ بندگی میں نے ایسی شادی کی ہے تاکہ جو ہے تبلیغ کا چرچہ ہو تو وہ قلوس وہ نیت کو ہمیشہ یاد رکھا ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑیں گا آپ دھوم دام سے شادی کر رہے ہیں اور اگر حوالہ یہ شادی کا دے رہے ہیں تو خدا تعالیٰ کے سامنے تو آپ کی نیت آپ کی ہر چیز ظاہر ہے اور کتنے رسوم اور کتنے خطرناک بیدتیں اس کے اندر ہو رہی ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کے اندر کہ آپ کیا کیا آپ کی جو ہے منجے سے لے کے شادی ولی میں تک کیا کیا کر رہے ہیں کتنے بڑھ بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں اور حوالہ پوچھنے پہ بندگی میں رزن کا دے رہے ہیں تو خدا تعالیٰ تو پوچھیں گا دل کی نیت تو آپ بولنے سے پہلے آپ سوچ لے گئے کہ خیامت کے دن پہر کر آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ تم نے اس طرح کی شادی کس لے کی تھی اس طرح کا جو ہے دھوم دھڑاکے سے جو کام کیا گیا تھا اور کتنے رسوم اس کے اندر شامل تھے اور کہاں پہ آپ اپنی شادی اپنے کام کاج کو بندگی میں رضی اللہ عنہ جو محض اللہ کے واسطے محض مہدی موت کی محبت میں فرزند مہدی کی آپ نے اس طرح سے شادی کی کہ نام مہدی کا چرچہ ہو تو یہ خلوص تھا خدا کے واسطے تھا اور اس کے اندر پھر بھی صاف لکھا گیا ہے کہ کوئی خلاف شراغ کے کوئی فیل نہیں کیا گیا ہے یہ بندگی میں رضی اللہ شادی اس احت امام سے کی ہے تاکہ دین مہدی کا چرچہ ہو نام مہدی کا چرچہ ہو اس کے بعد اور کچھ روایتیں ہیں اسی بھاب میں انشاءاللہ لیشتے پیش روز لیشتے پیش